اسلام علیکم جو ویلکم بیک ونس اگین ٹو می چینل ہوم بیوٹی ٹپس این ٹرکس میں آج آپ دوستوں کے ساتھ جو ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں یہ فل بارڈی وائٹننگ کے حوالے سے ہے جن لوگوں کے ٹکنے اور گھٹنے کالے ہیں یا پھر ویسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پورے جسم کا رنگ جو ہے وہ فیر ہو جائے تو آج کی ریمیڈی بہت بہت افیکٹیو ہے ریمیڈی کی تمام تفصیل کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ فرسٹ ہیں میرے چینل پر آئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی ریمیڈی کو تیار کرنے سے پہلے چاندک چیزیں ہمیں تیار کرنی پڑیں گی یہاں پر میں نے دیا تھا ایک ادد پٹاٹو اور اس کو ہم اس طرح پیل آف کریں گے گریٹ کریں گے اور اس کا جوز تیار کریں گے کیونکہ اس ریمیڈی میں سبسکرائب کریں گے جو آپ کی سکن کو فیر کلر دینے والا ہے اس کے اندر کچھ بریچنگ پروپرٹیز پھائے جاتی ہیں جو آپ کی سکن کو گورا چٹا بنائے گا تو ہمیں یہاں پر پٹاٹو مطلب آلو کا رست چاہیے ہوگا میں نے اس طرح سے گریٹ کر کے سٹینر کی حلف سے اس کا رست تیار کر لیا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ہمیں ایک سوپ چاہیے کوئی بھی ایسا سابون جو آپ اپنے گھر میں اپنی سکن ٹائپ کے کورڈنگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے گا اس کو بھی اس طرح سے اپنے گریٹر کی حلف سے گریٹ کرنا ہے چاہیے تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں چیزوں کو بلکہ تینوں چیزوں کو ایک فائی پین میں رکھیں گے سب سے پہلے میں سابون ڈال دیا تھا یہ تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب ہے اس کے بعد میں نے ڈالا تھا دودھ کچھا یا پکا کوئی بھی دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ڈال دیں گے یہ رس رس مطلب آلو کا رس دین ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں چاول کا آٹا چاول کا آٹا دو چمچ کے قریب شامل کر لیجئے گا اور پھر ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو ہمارا سابون ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے جب یہ میلٹ ہو جائے گا پھر ہم اسے چولے سے اتار لیں گے چار چیز اس میں شامل کی ہیں کیا شامل کیا ہے اس کے اندر سوپ سابون اس کے بعد دودھ آلو کا رس اور چاول کا آٹا اس کو اچھی سے پکائیں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تو یہ اس طرح کی کنسسٹینسی تھوڑی سی تک سی ہو جائے گی لیکن آپ کے لئے اسے مزید تھنڈا کرنا ہے اتنا کہ یہ آپ کی فنگر اچھی طرح سے برداشت کر سکے تو پھر ہم اسے کسی بھی مکسی میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اگر کسی طرح کی کلنمز اور گھٹلی واقع ہے تو وہ صحیح ہو جائے یہاں پر میں اسے مکس کر کے لائی تھی یہ دیکھیں کافی تک ہو چکا ہے یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر ابھی ہم شامل کریں گے اسے مزید افیکٹی بنانے کے لئے کیونکہ نہ صرف یہ ریمڈی آپ کی سکن کو فیر کرنے والی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریٹ بھی کرے گی اور آپ کی سکن کو سپل اور جوان بھی بنائے گی تو دو چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک ہم شامل کریں گے گلیسرین اور دوسرا ہم شامل کریں گے زیتون کا تیل گلیسرین تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے شامل کی تھی اب چاہیں تو زیدہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد زیتون کا تیل جو ہے وہ دو چمچ کے قریب شامل کیا تھا اگر آپ کی سکن ٹائپ کے لئے کوکونٹ ہوئل سوٹ کرتا ہے یا آلمنڈ ہوئل سوٹ کرتا ہے تو اب وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ شامل کرنے کے بعد پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام چیزیں اچھی طرح سے جب یکچہ ہو جائیں گی تو پھر ہم اسے کیا کریں گے کہ کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر میں فوز کر لیں گے یہ ریمیڈی سات دن کے لئے آپ بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فریش بنانا پڑے گی اب دیکھتے ہیں اسے یوز کیسے کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنی سکن پر پورے جسم پر بھی چاہیں تو اچھی طرح سے اسے لیپ کر لیجئے گا یہ جسم کا وہ حصہ جسے آپ فیر بنانا چاہتے ہیں پانس سے سات منٹ کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا اسے رب کرنا ہے یہ بہت زیادہ جھاگ نہیں بنائیں گی گویا کہ ہم نے اس کے اندر سابون ڈالا تھا لیکن باقی اور بہت ساری چیزیں بھی شامل گئی ہیں تو پانس سے سات منٹ اس طرح رب کرنے کے بعد رہنے دیجئے گے اس کے بعد جب آپ دھویں گے تو آپ دیکھیں گے پہلی ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کے کلر کمپلیکشن میں واضح فرق ہوگا فیر ہو چکا ہوگا لیکن اس ریمڈی کو کم از کم سات دن کے لیے ضرور استعمال کریں ڈیلی بیس پر جب بھی آپ نہ آنے جائیں اس وقت آپ نے اپنے جسم کے اوپر اسے اچھی طرح سے لیپ کرنا ہے پانس سے دس منٹ کے لیے چھوڑنا ہے پھر رب کرنا ہے اگین پانچ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اور پھر واش کر لینا ہے اگر یہ ریمڈی آپ کو پسند آئی ہو اور مزید اس طرح کی ریمڈیز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ان ریمڈیز کو میرے چینل کو مجھے اب اجازت دیں میں پھر کسی اور اچھی سی ریمڈی کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ